نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم آج جو ٹاپ ٹرینڈ ہے نا ایک تو نون لیگ والے چلا رہے ہیں عمران خان یعودی ایجنٹ دوسرا عطا تارڈ صاحب بہت غریب آدمی ہے تین لاکھ رپے مکان کا قرائے دیتے ہیں تیسرا مولانا فضل الرحمن صاحب بھی نواز شریف کے نقش قدم پہ نواز شریف صاحب کہتے تھے مجھے کیوں نکالا مولانا فرما رہے ہیں مجھے کیوں نہیں بلایا دبائی مولانا کو دبائی کی یاد ستا رہی ہے بڑے پریشان ہیں اور اوپر خبریں دے رہے ہیں اختلاف کی لیکن اندر سے سب ایک ہیں سنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس ٹولے کی جس نے چودہ پندرہ ماہ میں ملک کا ستیہ ناس کر دیا ہے اس کی چھٹی ہونے جا رہی ہے اصل غم اور دکھ یہ مار رہا ہے کہ مارے گئے اگر اسٹیبلشمنٹ نے دست شفقت نہ رکھا تو ہمارا کیا بنے گا نہ یہ ملک میں نکل سکتے ہیں نہ یہ لندن میں نکل سکتے ہیں نہ یہ حج اور عمرے پہ باہر عوام میں نکل سکتے ہیں یہ پریشانی ہے ان کو کہ الیکشن کمپین چلانے کے لیے کیسے نکلیں گے اس لیے انہوں نے ٹی وی پہ سرکاری میڈیا مزید کی بات ہے کل تک جو چور تھے مجرم تھے عدالتوں کو مطلوب تھے اشتیاری تھے آج سرکاری میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے اور سرکاری میڈیا پہ بیٹھ کے وہ وہ بکواس کر رہے ہیں دوسرے سیاستدانوں کے خلاف جس کا پاکستان میں کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جاوید لطیف مریم اورنگزیب عطا تارر اور کل تو ان کے ساتھ شیری رحمان کے بطنی کیا بلا ہے وہ بھی بیٹھے ہوئی تھی پریس کانفرنس کر رہی تھی اور پیور پالٹی جو ہمیشہ دعویٰ کرتی رہی ہے ہم کبھی مذہب کارڈ استعمال نہیں کرتے ہم فلانا کارڈ استعمال نہیں کرتے اب سارے ہی کارڈ چل رہے ہیں اب شرم آیا کی ساری عدیں پار ہو گئیں اب کسی ایک دوسرے کو فلان کا ایجنٹ فلان کا ایجنٹ وہ پہلے نواز شریف کو زیول اللہ کا ایجنٹ اور زیول اللہ کا بالکہ کہا کرتے تھے اور نواز شریف ان کو غدار کہا کرتا تھا اور ان کے بابا کو بھی غدار کہا کرتا تھا بھٹوں کو ملک توڑنے کی سازش کی اس نے ملک توڑنے میں شامل اور یہ بات صحیح ہے لیکن آج کل جفیاں ہیں کل تک پیٹ پھاڑنے کی باتیں تھی مال نکلوانے کی باتیں تھی تو نواز شریف سے کسی نے سوال کیا کہ میاں صاحب کل تک جن کا آپ پیٹ پھاڑنے کی باتیں کر رہے تھے آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جفیاں ڈال رہے ہیں تو کیا یہ ٹھیک ہو گئے ہیں تو میاں صاحب جلال میں آگئے میاں صاحب نے جواب جو دیا ہے وہ سن کے بچے بھی اثر ہیں میں نے اگر ان کا جو ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کا بارے میں بھئی آپ کو جو سوال ہوئے اس کا جواب دیں سوال کرنے والے کو نوکری سے نکلوا دیا ہے یہ ہے ان کی آزادی اظہار رائے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑی بڑی چھوڑ رہے ہیں بڑے چیمپئن بیٹھے ہیں سمتے ہیں عوام بے وکوف ہیں ہم جو مرضی کہہ رہے ہیں عوام مانے عوام میں الٹا رد عمل پیدا ہو رہا ہے تمہارے خلاف تمہارے جھوٹوں کے خلاف رد عمل پیدا ہو رہا ہے شیری اور مریم دونوں مریمیں اور رتا تارڑ اور یہ سارا ٹولہ اب لگا ہوا ہے جی خان صاحب کے حق میں اقوام متحدہ میں اسرائیل نے ایک قرارداد اسرائیل نے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ قرارداد کو پیش کی ہے تو تمہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے نواز شریف کو بلاول کو شرم سے کسی گندے گٹر میں موں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ تمہارے ہوتے ہوئے اسرائیل جیسا ملک جو خود انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں بدنام زمانہ ہے وہ تمہارے خلاف قرارداد پیش کر رہا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کا جواب دو نا کہو کہ نہیں ہو رہی اب اس کا کوئی جواب نہیں امران ریاض کو اٹھائے ہوئے دو مہینے ہو گئے نہ عدالتوں میں کچھ سنوائی ہو رہی ہے نہ ادارے کو سن رہے ہیں اس کے بال بچے 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 کے چیخوں پکار کر رہے ہیں اور بچے کئی اس طرح کے اٹھائے ہوئے ہیں کئی ملک بدر کیے ہوئے ان کا کوئی جواب مہین صاحب کے پاس نہیں نہ شیری کے پاس ان کا کوئی جواب ہے نہ اس کے بڑوں کے پاس بلاول اور زرداری کے پاس نہ ہو جواب دیتے ہیں اس کا ان کو صرف ایک خوف کھائے جا رہا ہے عمران خان عمران خان کو کیسے رکے عمران خان پہ توہین مذہب کا الزام لگایا وہ بھی نہیں چل سکا ملک میں بینر لگوا ہے رانے نے توہین مذہب کر دی توہین مذہب عمران نے کیسے کر دی مدینہ منورہ میں چور چور کنارے لگیں کسور وار عمران خان لندن میں چور چور کنارے لگیں کسور وار عمران خان توشہ خانہ میں اب بی بی مریم نواز شریف اس کا چاچا پکڑے جائیں اپنے ذمہ دار عمران خان کوشش بڑی کی کہ بیانیاں بنائیں سب بیانیاں اڑ گئے اب مرضی کا جاج لائے ہیں توشہ خانہ کیس سننے کے لیے میہن والی سے خان کا مخالف اور جس کیس کو ججوں نے اٹھا کے پھینک دیا تھا بڑے بڑے کیس لگا کے ان سے آس لگا کے بیٹھے ہوئے تھے توشہ خانہ پہ کوئی کمیشن بناو اور سب کو پکڑو جس جس نے لیے ہیں اس سے تحائف کہتے ہیں نہیں قانونی طور پہ لینا تو جائز ہے لیکن بیچنا تو چلیں ایسا ہی کر لیں جس جس نے لے کے بیچے ہیں اس کے خلاف ایکشن لو لیکن سب کو بلاؤ قوم کو آپ کی دیانتداری کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے کموے بے وطن سارا ملک لوٹ کے لے گئے اب اپنی حکومت آئی تو پندرہ مہینے میں سارے ہی اپنے کیس دھڑا دھڑ ماف ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ ماف ہو رہے ہیں اور بڑے میہن صاحب ابھی ڈھرے بیٹھے ہیں جیل جانا پڑے گا آج بیان چھپا میں نے دیکھا کل کے اخبار میں تھا شاید کہ میں جیل جانے سے نہیں ڈرتا جیل بھی جانا پڑا تو پھر بھی کوئی بات نہیں پاکستان آ رہا ہوں تو یہ گیدڑ بھگیاں مہینے صاحب عوام کو بے وکوف نہیں بنا سکیں گی عوام اب آپ یہاں ہوں وہاں ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا نہ رہا جو وہاں لگ رہا ہے لندن میں وہ یہاں بھی لگے گا پاکستان میں بھی لگ رہا ہے وہاں بھی لگ رہا ہے آج جس پہ پیپل پالٹی اور نون لیگ اور مولانا ایک پیج پہ ہیں مولانا تو پہلے ہی کافی دنوں سے مولانا کے پاس تو مذہب کارڈ ان کی جیب میں ہے جس کے خلاف چاہیں استعمال کر لیں جس کو چاہیں قادیانی کہہ دیں جس کو چاہیں یعودیوں کو ایجنٹ کہہ دیں جس کو چاہیں حالانکہ مولانا خود سیٹیفائیڈ کانگریسی ہیں ان کے بڑے بھی کانگریسی تھے مولانا وہاں جب تشریف لے جاتے ہیں انڈیا میں تو وہاں اس نے ان کے سامنے اندرہ گاندی نے کہا کہ یہ تو ہمارے بڑے پرانے اتیادی ہیں اور اس پہ ان کو فخر ہے مولانا کو بھی تو آپ ہندووں کا ایجنٹ کانگریسی ہونے کے باوجود بھی ہندووں کے ایجنٹ نہیں ہیں لیکن آپ کا مخالف یعودیوں کا ایجنٹ ہے اس پہ میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا کیا بہت کچھ سکتا ہو اگر میں اس پہ کچھ کہوں تو چیخیں نکل جائیں نون لیگ والوں کے لیکن کہتا نہیں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ایک عمران مخالف صافی حامد میر اور سویل وڑائچ کا کلپ سن لیں اب وہ کیا فرما رہے ہیں کون پاکستان میں اسرائیل سے تعلقات بنانا چاہتا تھا اور کون اس کے خلاف ڈٹ گیا یہ سن لیں اور فیصلہ کر رہے ہیں ان کو ہی فیصلہ مان لیں میں فیصلہ نہیں کرتا اسرائیل کے اس اس قراردات پہ میں نے جیسا پہلے کہا کوئی شرم آنی چاہیے تھے آپ کو تو تھوڑی بہت ہی خواجے آسف کو حیاء آنی چاہیے تھی کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے ملک میں ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے بچے اٹھائے جا رہے ہیں عورتیں اٹھائی جا رہی ہیں جلوں میں ظلم ہو چودری پرویز علیہ جیسا آدمی چوہتر سال عمر ہے اور ساری عمر اس نے اسٹیبلشمنٹ کی خدمت کی اس کو پکڑ کے رانہ سناؤلہ نے بند کیا ہوا ہے میاں خاندان کو سارے کو جب پرویز مشرف آیا تو پناہ دینے والا پرویز لائی تھا اب ایک عدالت اس کو چھوڑتی ہے پھر کوئی بزماش آکر پکڑ لیتا ہے پھر چھوڑتی ہے پھر کوئی اور ادارہ پکڑ لیتا ہے یہ اداروں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ذرا یہ اپنی فکر کریں صدا ایک حکومت ایک صرف اللہ کی ہے صدا بادشاہی اس کی ہے مریم کی اور رانے کی نہیں چلنی ہے میشہ اس لیے اپنی اداؤں پہ غور کریں یہ زیادتی اور ظلم نہ کریں ظلم کا انجام اچھا نہیں ہوتا تو میں اس پہ یہی کہوں گا کہ مقابلہ سیاسی میدان میں کرو شیری صاحبہ ہمیں تو بڑے تانے دیتی تھی مذہب کارڈ مذہب کارڈ آپ یاد آیا اسرائیل جس آئی ایم ایف اور اسرائیل کے قدموں میں کوئی سال ہو گیا تمہیں بوٹ پالش کرتے ہوئے رگڑتے ہوئے پیسے دے دو خدا کے لیے پیسے دے دو نواز شریف کہتا ہے میرا تو اب شرائی مانگنے والا بن گیا لوگ دیکھ دیکھ کے شرم کرتے ہیں مجھے چاپ پلاتے ہوئے میری شکل دیکھتے رہتے ہیں یہ مانگنے آیا وہ ای ایم ایف مومنین کا ادارہ ہے کوئی جس سے مولانا بھیک مانگ رہے ہیں آپ بھی شامل ہیں ایک تین عرب مل جائیں گے ایک عرب پیپل پالٹی کا ایک عرب نون لیگ کا ایک عرب مولانا بھی امید لگائے بیٹھے ہیں اس وقت تو نہیں بول رہے آئی ای ایم ایف کے لیے تو اسرائیل کی قرارداد پہ بول رہے ہیں تو ذرا فیصلہ فرمالیں آپ یعودیوں کا ایجنٹ یہاں کون کون ہے تاکہ عوام تمہارے چہرے پہچان لے